بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین فاروق آبتوں میں آج وہ میں پروگرام پچھلے پروگرام میں کچھ فارمرز نے کسانوں نے کچھ سوالات کیے تھے ان کے بارے میں بات کروں گا کہ کیونکہ جب ہم آپ کو کوئی چیز بتاتے ہیں کوئی چیزیں جو اصلاحات ہیں یا سفارشات ہیں آگے آنے والے وقت میں امید کرتے ہیں کہ ہماری سفارشات کو اگر حکومت ہے کوئی جمعہ پیناتی ہے تو اس میں کچھ سوالات آ جاتے ہیں تو مجھے کچھ کسان بھائیوں نے ہمارے اس چینل کے ثروع اپروچ کیا تھا کہ چار پانچ چیزیں ہیں تو میں ان چار پانچ چیزوں کو آج تھوڑا سا فردر بتا دیتا ہوں تاکہ کسان بھائیوں کی بھی تسلی تشفی ہو جائے اور جنہوں نے پوچھا ہے ان کو تو میں نے بتا بھی دیتا میں ساتھ میں ان لوگوں کو بتاتا ہوں جو سوال نہیں کرسکے یا ہمارے ساتھ رابطے میں نہیں آسکے پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر یہ کسان کو جو سیکنڈری مارکٹ کی سپورٹ کے ساتھ ساتھ اگر ہم منڈیاں جو ہیں یا ان کو بڑھا دیا جیسے سیکنڈری مارکٹ جیسے میں کہتا ہوں کہ ایک مارکٹ چھوٹی ہے اس کے بعد اگلی مارکٹ اس سے بعد اگلی مارکٹ تین چار جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ کسان اپنا جو جنس ہے اس کو لے کے جا کے وہاں پہ بیچ سکے اور فوری اس کے اندر منافع کما سکے تو ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ تمام پروسس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے قریب میں کوئی ویہ راؤس ہے یہ کارپنیٹ جو سیکٹر ہے یا گورمنٹ اگر کم از کم لوگوں کو سپورٹ کر دے کریڈٹ کی فسیلٹی دے دے تاکہ وہ کوئی گودام بنائیں کوئی ایسے ویہ راؤس بنائیں جہاں پہ کسان آ کے اپنی فصل رکھ لے اور جو جب سپلائی زیادہ ہوتی ہے اور ریڈ نیچے گر رہا ہوتا ہے تو وہ اس وقت کو اپنے لیے بچا سکے کہ کل کوئی ریڈ بہتر ہو جائے گا تو اس کو بیچ لے گا تو اس میں وہ جو میرے کسان بھائی کہہ رہا تھے کہ یہ پھر یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ اتنی اچھی چیز ہے تو یہ آگے کیوں نہیں بڑی اس میں میں ارز کروں گا کہ دیکھیں یہ نئی سکیم ہے میں اس لیے کہا تھا کہ یہ نئی سکیم نہیں ہے یہ آج سے چار پانچ سال پہلے سٹیٹ بینک نے اس کو مطلب ایمپلیمنٹ کیا تھا اس کو لے کے چلا تھا کہ ہم جو بینکس ہیں ڈیفرنٹ بینکس ہیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ مارکٹ کے اندر لوگوں کو سپورٹ کریں کریڈٹ دیں تاکہ وہ لوگ جو ہیں ویروس بنائیں اور جو فارمر آپ کا کرزدار ہے یا آپ سے کرزہ نہیں بھی لیا ہوا تو اس کو یہ ایک سہولت دیں کہ وہ اپنی فصل اٹھائے اور وہاں آکے رکھ لیں ہر کولٹ سٹورج میں ہے جو پیریشیبل آئٹمز ہیں وہ کولٹ سٹورج میں رکھ لیں اور جو جنسیں ہیں ان کو آپ گودام میں رکھ لیں اور وہاں پہ آپ ریفائن کر کے رکھ لیں تاکہ اس کا کل کو جب آپ کو ریٹ ملے گا تو بہتر ریٹ مل سکے گا کیونکہ جب بڑا گاہ کائے گا یہ کوئی من کا دس من کا بیس کا تو نہیں ہوگا تو وہ آپ کو کمیسم زیادہ پیسے دے گا کیونکہ ایک ہی جگہ پہ اس کو لینا بھی آسان ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن بھی آسان ہے اور وہ تمام ریٹ دینے کے بعد اس کو بینیفٹ ہو جائے گا آپ کسان بھائی کو یہ فائدہ ہونا تھا کہ اس میں کسان بھائی جو ہے وہ اپنی فصل رکھ کے جتنی کی ضرورت ہے اس کا دس بیس تیس پرسی یعنی سیونٹی فائی پرسنٹ پچھتر پرسنٹ تک اس کے اندر بینکوں کی فسیلیٹی ایویلیبل تھی کہ آپ مال رکھیں پرچیف پرسنٹ جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں اور پچھتر پرسنٹ کے پیسے آپ لے سکتے ہیں تاکہ آپ نہیں فصل لگائیں آپ کو پرابلم نہ آئے اور جس دن آپ کا جی چاہے آکے ریٹ اچھا لگے آکے بیچ لیں اور بینک کے پیسے اور رینٹل واپس کر دیں اور اپنے پیسے جو ہے آپ لے جائیں لیکن اس کا جواب میں ان کو نہیں دے پایا کہ یہ سکیم پھر آگے کیوں نہیں بڑی ایک دو بینکوں نے ایکسپریمنٹل کے طور پہ موڈل کے طور پہ اسے استعمال بھی کیا لیکن کیونکہ بہت سارے ایسے عوامل ہیں جن کے اندر یہ بہت اچھی سکیم بھی آگے نہ بڑھ سکیم ہماری سفارشات ہیں کہ ہم دوبارہ گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ یہ ویرہو سکیم کے اندر اپنے بینکس کو یہ پابند کریں یا ان کے اگری کلچر کریڈٹ میں یہ چیز شامل کریں کہ وہ اپنی برانچ کی وسینٹی میں اپنے ایریا کے اندر جہاں کے فارمرز کا پیسہ ان کے بینکوں میں آتا ہے تو انہی بینکوں کی جو اچھے وہاں فارمر ہیں جو پروگریسف فارمر ہیں یا جو بڑے فارمر ہیں چھوٹا فارمر تو یہ بنا نہیں پائے گا تو بڑے فارمر جو ہیں ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کر دیں کہ وہاں پہ وہ گودام بنا دیں اور وہ وہاں پہ کوڑ سٹوئی لگا دیں اور کوڑ سٹوئی کے لیے تو بینک آرڈ ہی ایک سستے ریٹ سے جو کریڈٹ آویلیبل ہے کہ اگر کوئی اپنا کوڑ سٹوئی بنانا چاہتا ہے تو وہ اپنے گودام کا رینٹل جو کریا بھی لے سکتے ہیں کوڑ سٹوئی کا کریا بھی لے سکتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ چیزیں آگے بڑھ جائیں گی جو کہ آگے پہلے نہیں ہو سکیں تو وہ ایک سیکنڈری مارکٹ بھی بن جاتی ہے ایک سپورٹ بھی بن جاتی ہے تاکہ کسان جو ہے وہ کم پیسوں میں کسی مجبوری کی وجہ سے نہ اپنی فصل کو بیچیں بلکہ اسے روک کے اور احلات کو دے کے آگے جائیں اور یہ تمام جتنی فصل ہے یہ اس میں ذخیرہ اندوزی میں نہیں آتی ہے کیونکہ اس کا پروپر ریکارڈ ہوگا بینک کے پاس ریکارڈ ہوگا لوکل گورنمنٹ کے پاس ریکارڈ ہوگا کہ کون کون سے فارمر نے کتنا کتنا مال ہے جو کہ اٹھا ہے تو جو سٹریٹیجک خریدداری ہوتی ہے سرکار کی جو کہ لازمی طور پر ان کو اپنے پاس ایسا رکھنا ہوتا ہے تاکہ کل کو یہ ریٹ کا کوئی اور بندہ بینیفیڈ نہ لے یا کم ہی بیشی نہ ہو جائیں تو وہ اس کے سرپلس جتنی امونٹ ہے وہ ان لوگوں کے پاس آ جائے گی اور گورنمنٹ بھی خرید رہی ہے یہ بھی خرید رہے ہیں تو یہ ہے کہ فارمر کو ایک سٹیبل ریٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے دوسرا سوال کسان کا آیا تھا کہ جناب اگر یہ پہلے تو یہ ہے کہ ویرہ اس بنے نہیں یا بنائے کسی نے نہیں ہماری سفارشات انہوں نے ہمیں یہ پہنچائیں کہ تاکہ ہم سرکار تک پہنچا سکیں کہ یہ ویرہ اس کے ہی دور نہیں ہونے چاہیے یہ جس ایریا کو ہم ایڈنٹیفائی کریں یا جس جگہ پہ بھی کریں یہ وہیں پہ ہی ہو اس میں ایسے کسان موجود ہیں جو کہتے ہیں جی جگہ ہم دے دیتے ہیں سرکار اس کے اوپر بنا لیں یا ہمیں کردہ دے دے ہم بنا لیتے ہیں اور وہ کنسیشنل چیزیں ہیں ہم کسان کو پاس آن کریں گے ویسے تو اوری بھی لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کر رہے ہیں یہ آپ کسی جگہ بھی دیکھ لیں پاکستان کے اندر پنجاب میں سینٹر پنجاب میں ساؤت پنجاب میں کوڈ سٹورج بھی ہیں چھوٹے چھوٹے گدام بھی موجود ہیں تو یہ ایک فسیلٹی وہاں پہ آرےڈی ہے جس کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں تیسرا اس کے اندر تھا کہ جو سٹیک ہولڈر ہے جو رائس سیلنگ والا ہے وہ چاول اپنے پاس گدام میں رکھ لے وہاں پہ ان کو ایک فسیلٹی دے سکتا ہے کہ اس کے سٹوک کے اگنسٹ پیسے دے دے جو جیلنگ فیکٹری والا ہے کوٹن والا ہے وہ وہاں پہ کوٹن ذیبیدار کیا ہے اور اس کو لے کے اس کے اگنسٹ پیسے دے دے تاکہ وہ اگلی فصلیں لگائے اور جس دن ریٹ اچھا ہو وہ آ کے اس سے کٹ لے کہ بھائی یہ آج کے ریٹ کے حساب سے میرے پیسے بناو کتنے بنتے ہیں جتنے دن تم نے روکا ہے اس کا جو آپ نے سو پچاس کرایا لے نہ لے لو تو باقی آپ پیسے مجھے دے دو اس میں دونوں کو بینیفٹ ہے کہ جو پروسیسر ہے اس کو ایک بہت بڑی یعنی شکل میں نظر آ جاتا ہے کہ یہ سٹوک میرے پاس ہے یہ اگر میں اچھا ریٹ دوں گا تو یہی رہے گا جائے گا نہیں لیکن اگر وہ اچھا ریٹ نہیں دے گا تو لا مالا فارمر کسان جو ہے اس کو یہ حق کا اصل ہے کہ وہ کسی بار والے ضرورت مند کو یا آخریدار کو بیچ دے ان چیزوں کے ساتھ تیسرا یہ تھا کہ اگر ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک پہلے یہ اگری مال کا اگری کلچر اگری کلچر اگری کلچر اگری کلچر مارکٹس کا ایک کونسپٹ بھی سٹیٹ بینک نے جارہ ہو کیا تھا کہ اگر یہ بن جائیں تو فارمر کو وہاں سے ہی کریڈٹ ملیں اور وہ جو مارکٹ ہے وہ اس کا مال وہاں سے ہی خرید دیں اور مارکٹ پر مارکٹ پرائس پر خرید دیں یعنی وہ اس کو کم اویش نہیں کرے گی اور خرید دنے کے بعد اس کو آگے پروسیسر کو بیچ دے کسی کو بیچ دے یا جو مارکٹ تو یہ سیکنڈری مارکٹ میں ایک بہت بڑا خلاب موجود ہے ملک کے اندر جس میں ہماری سفارشات ہیں کہ اگر یہ تمام چیزوں کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے بہتر کرنا ہے تو ہم کسی بھی کو منانا کریں ان کو آپس میں جس طرح وہ انڈیا میں رپڑ ہے یا اساتھ والے ملک میں یہ رپڑ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ کوئی بندہ زیادہ فائدہ اٹھائے گا کوئی نقصان کرے گا کوئی فارمر کرے گا یہاں نہیں ہے آپ نہ تو کسی کے یہ کہ ایک جگہ خریدو گے ٹیکس دو اور ایک جگہ خریدو تو ٹیکس نہیں دیں گے آپ تو یہ فارمرز کو یہ مینیفٹ ہوگا فائدہ ہوگا کہ وہ جہاں بھی کام کر رہا ہے جو بھی کام کر رہا ہے اس کو اندر اس کو پورے پیسے ملیں گے اور اس کی طبیعہ تو آئندہ بھی ہم کسان بھائیوں سے درخواست کریں گے کہ اگر ہمارے پروگرام میں کوئی چیز ان کو اچھی لگے تب بھی بتایا کریں اور اگر کسی جگہ پہ کوئی ان کو اور تفصیل چاہیے ہوتی ہے تو جیسے انہوں نے پہلے ہم سے رابطہ کیا رابطہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم آگلے پروگراموں میں ان کو فردر اس کی ڈیٹیلز جو ہیں تفصیل سے بتا سکیں بہت شکریہ موسیقی